کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے اور آپ اس دنیا کے نقشہ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کا جو مرکز ہے اور دنیا کا جو قلب تھا یا دنیا کا جو درمیانی مرکزی حصہ تھا اس تمام پر اسلامی ملک ہے اور یہ جو ڈار کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈار کلر اس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے کن علاقوں میں کہاں پر سب سے زیادہ ہے مرکز میں اسلامی مالک نظر آ رہے ہیں تو آتے ہیں خلافت عثمانی خلافت عباسیہ کی طرف کہ خلافت عباسیہ کیسے ختم ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی تو سب سے پہلے نمبر پر خلافت عباسیہ کا جو اختتام ہوا ہے وہ بارہ سو اٹھاون یعنی چھ سو چھپن ہجری میں ہوا ہے خلافت عباسیہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم سلطنت تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کا جو قلب ہے یہاں پر برعظم ایشیا میں یہاں چین سے لے کر مراکش اور اسپین تک خلافت عباسیہ قائم تھی لیکن مسلمانوں سے یہ چھن گئی کیوں اس کے اسباسہ سے پہلے نمبر پر جو سبب ہے وہ تھا بزدلی کہ مسلمان حکمرانوں کے اندر بزدلی اس قدر آگئی تھی کہ وہ کسی غیر مسلم کے سامنے کافروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مستعصم باللہ جو آخری خلیفہ تھے عباسی جب انہیں لوگ آ کر بتاتے کہ تاتاری آ رہے ہیں تو وہ اس کو ہوا میں اڑا دیتے تھے کہ میرے ساتھ بلکہ جب پہلا خط اس نے لکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو اندلس سے لے کر چین تک کے مسلمان میرے ساتھ ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور پھر آخر یہی ہوا کہ اسی غفرت لا پرواہی اور تیاری نہ کرنے کی نتیجے میں مسلمانوں سے یہ خلافت چھن گئی رشوت بہت زیادہ پھیل گئی تھی پانچ لاکھ جو ہے چوتھی صدی ہجری میں پانچ لاکھ دینار سونے کے سکے دے کر رشوت یہ لوگ منصب حاصل کر لیتے تھے اسی طرح ابن جوہیر نے قائم بی امریلہ کو تیس ہزار دینار یہ سونے کے سکے دیئے اور اس نے اپنا ایک منصب ایک احدہ حاصل کر لیا اسی طرح مقتدر باللہ کے ایک وزیر نے ایک دن میں انیس وزیروں سے رشوت لی اور پھر ان منصب ایک تھا تو اس کے لیے انیس آدمیوں سے رشوت لے لی اس نے تو منصب آخری آدمی کو ملا اور پہلے جو اٹھارہ آدمی تھے ان اٹھارہ سے چونکہ رشوت لی تھی اس لیے ان کو مختلف احدوں کے اوپر اس نے فائز کر دیا ان کو مختلف احدے دے دیئے تو یہ دوسرے نمبر پر جو سبب تھا وہ تھا غلاموں کی جارہ داری غلام اتنے سرکش اتنے بڑھ گئے تھے اتنے وہ تناور ہو گئے تھے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ بادشاہوں کو ختم کرنے لگ گئے جیسے متوکل بلہ بڑے مشہور خلیفہ ہیں ان کے دور سے ہی عملا جو اقتدار ہے وہ غلاموں کا آ گیا مستعین بلہ کو غلاموں نے قید کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا اب اباسی خلیفہ ہے اور اس دور میں جو خلیفت المسلمین تھا وہ وحدت کی علامت سمجھ جاتا تھا پوری دنیا جو ہے اس کو اپنے مرکز سمجھتی تھی اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں بلہ باسی جو تھے ان کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر انہوں نے غوطہ دیا غلاموں نے اور ان کو قتل کر دیا محتج جو تھے وہ ان کو تھپڑ اور لاتے ماری گئیں اسی طرح ایک طویل فہرست ہے ابن المحتج ہو گیا مقتدر بلہ باسی ہو گیا کاہر بلہ مستقفی بلہ متقی بلہ مسترشد بلہ اور اس طرح ایک لائن ہے ان کی جو اتنی طویل لائن کو ان کے غلاموں نے قتل کر دیا آگے چلتی توائف الملوکی اس دور میں آئی توائف الملوکی کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے سردار چھوٹے چھوٹے وڈیرے مختلف ریاستوں کے جو نواب تھے وہ خودمختار بن گئے انہوں نے اپنی ریاستیں بنا لی اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ایک طرف میں جو خلیفہ بغداد تھا وہ صرف بغداد کے اندر محدود رہ گیا تھا اور بغداد سے اوپر کے جتنے علاقے ہیں جیسے ترکی ہے اس کے اندر الہدہ سے سلجوکیوں کے حکومت تھی اسی طرح آتابک تھے وہ جو غلاموں کے حکومت آگئی شام کے اندر الہدہ سے زنگی خاندان کی حکومت آگئی مصر کے اندر آزید بلہ جو تھے وہ فاطمی حکومت تھی وہ آگئی اندلوس کے اندر اموی خلیفہ تھے وہ موجود رہے تو عالم اسلام اتنے ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا کہ خود جو صرف ایران ہے اس ایران کے اندر کم سے کم تین مختلف ریاستیں بن گئی تھی اور اگر خوارزم شاہ نہ آتے تو خوارزم شاہ نے آ کر تو متحد کیا اور وہاں سے لے کر کازکستان کرغیزستان تاجکستان اوزبوکستان ترکمانستان ان پانچ ملکوں ان کے نیچے ایران پھر افغانستان پھر پاکستان کا کچھ ابتدائی حصہ اور پھر یہاں عراق تک یہ جو ایریا تھا جارجی آرمینی آزربائی جان سمیت یہ سارے ملک جو ہیں یہ پھر خوارزم شاہ نے اپنی سلطنت میں سمیٹ لیے اور پھر یہ سب خود مختار ہو گئے یہ غلام تھے ان میں سے اکثر لوگ ایسے لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اس سے پہلے لیکن وہ مضبوط ہو گئے اور خلیفہ جو تھا اباسی وہ اپنی عیاشیوں میں لگے رہے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اباسی خلیفہ نے محتزد بللہ نے اپنے تین سو پینسٹھ محل بنائے تھے اس سال کا ایک دن ایک محل میں گزارتا تھا تو فارس نور الدین زنگی کے پاس آ گیا سنجر جو ہے یہ آپ سنتے ہیں غلامیں تغرہ لو سنجر نہیں تو سنجر جو ہیں یہ ایران میں تھے خوزستان ان کا علاقہ جو ایران کا ہے وہ اس پر یہ قابض تھے خلیفہ بغداد جو تھے آپس کے اختلافات کتنے بڑھ گئے تھے اتنے اختلاف بڑھے تھے کہ مسلمان مسلمانوں کو گرانے کے لیے کافروں سے مدد لیتے تھے اب دیکھیں خلیفہ بغداد نے خارجم شاہی سلطنت کا جو بادشاہ تھا علاودین خارجم شاہ اس کے خلاف چنگیز خان کو خط لکھا کہ تم آؤ اور اس کے اوپر لشکر کشی کرو اور میں ان کو بچانے کے لیے نہیں آؤں گا تو مسلمان ایک کافر کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان پر حملہ کریں ہم آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے دوسری طرح جب شام پر سلیبی حملہ ہو رہا تھا جب عیسائی حملہ آور ہوئے شام پر تو اس وقت میں مصر کے اندر جو فاطمی حکومت تھی فاطمی فاطمیوں نے خط لکھے عیسائیوں کو کہ تم آ کر حملہ کرو اور نور الدین زنگی کی حکومت جو شام میں قائم ہو گئی ہے فلسطین میں قائم ہو گئی ہے اس کو ختم کر دو اور یہ اس سے اوپر جو سلجوکی ہیں ترکی کے ان کو ختم کرو ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے تو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو گرانے کے لیے کافر سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں یہ وہ حالات تھے جس میں اب اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ اس سلطنت کو باقی نہیں رہنا ہے اور مذہبی فسادات بہت زیادہ تھے اتنے مذہبی فسادات تھے کہ ہلاکو خان جب وہاں سے لشکر لے کر چلا ہے اور پورا خارضم انہوں نے تباہ کر دیا اس وقت میں بغداد کے اندر یہ مسئلے چل رہے تھے کہ شیعہ اور سنی ایک دوسروں پر حملے کر رہے تھے پورا محلہ شیعوں کا سنیوں نے گھیرے میں لے کر آگ لگا دی اور سنیوں کا شیعوں نے پورا محلہ گھیرے میں لے کر اس کو آگ لگائی تو یہ آپس میں مذہبی فساد اس اروج پہ پہنچ گیا تھا اس خلافت کے اندر اسی وجہ سے یہ پھر یہ خلافت جو ہے وہ باقی نہیں رہی اور پھر اس کا سکوت ہو گیا اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت کہا جاتا ہے جب کہ شیخ سعادی کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ آسمارہ حق بود گرقوب عبارت برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومینی کہ اگر آسمان خون کی بارش بھی برسائے تو یہ بھی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ مستعصم بللہ کی اس مسلمانوں کی خلافت ختم ہونے پر روئے اور یہ مورخی نے لکھا ہے کہ جو ہزار سال پہلے میں موانا مناظر حسن گرانی لکھتے ہیں کہ جو بغداد کی وہ خوبصورتی تھی جو رانائیاں تھی جو وہاں کی بہاریں تھی جو خوشبویں تھی ویسی ریاست اس کے بعد پوری دنیا پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کا سوشل اسٹرکچر تھا جو اس کی وہاں کی سوسائٹی ڈیویلپ ہو گئی تھی جو وہاں کا اسٹرکچر انفرائی اسٹرکچر ڈیویلپ ہوا تھا ویسی انفرائی اسٹرکچر پوری دنیا آپ نہیں دیکھ سکے اس کے بعد موسیقی